اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو بہت اچھے حالوں میں رکھے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت ہی اچھی موٹیویشنل بات جو میں آج آپ سے کروں گی انشاءاللہ اس پہ عمل کر لیں گے تو کامیابی مشکل رہے گی ہی نہیں ٹھیک ہے ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہر انسان یہ چاہتے کہ اسے کامیابی مل جائے کامیابی کے پیچے ہم دن دات بھاگ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ایفٹ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کامیابی کی صرف ایک ہی چابی ہے ایک ہی کنجی ہے کامیابی کی اور مجھے نے لگتا کہ دوسری کوئی بھی کنجی ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو گین کرنے کے لیے تو وہ چابی وہ کنجی کون سی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گے اور بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ ایک سامپل کے ساتھ آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی کامیابی کی صرف ایک ہی چابی ہے اور وہ کون سی چابی ہے محنت ایفٹ جد و جہد مسلسل محنت یہ نہیں کہ دو چار دن ہم نے محنت کی پھر چھوڑ دیا پھر دو دن محنت کی پھر اس کو چھوڑ دیا محنت کریں اور لگا تار کریں ہم نے وہ مورل سٹوری سنی ہے نا کچھوے اور خرگوش والی سلو اینڈ سٹیڈی وینز داریس کہ آہستہ آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے چلنے والا کامیاب ہو جاتا ہے منزل کو پا لیتا ہے محنت کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے یہ نہیں کہ ایک دن بہت ایفٹ کیا اگلے دن چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے محنت کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے سلو اینڈ سٹیڈی آہستہ آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے دنیا میں کامیاب ہونے کا اس سے آسان فارمولا کوئی نہیں ہے بار بار کوشش بار بار کوشش بار بار کوشش بار بار کوشش بہت ہی مشہور سٹوڑی ہے اس کے بارے میں بہت مشہور ہے سکوٹ لینڈ جو ایک ملک ہے کنٹری ہے اس کا جو باشا تھا رابرٹ بروز اس کی کنٹری پہ بہت بار انگریزوں نے حملہ کیا بہت بار حملہ کیا ہر بار بیچارے کو شکست ہو جاتی تھی ایک بار تو اتنی بری طرح سے اس شکست ہوئی اتنی بری شکست ہوئی کہ وہ اپنی فوج کو چھوڑ کے اپنی جان بچا کے خود بھاگ گیا میدان جنگ سے نہ بھاگ گیا وہ اپنی جان بچا کے اور اس نے خود کو ایک پہار کی گار میں چھپا لیا یعنی اتنی بری طرح سے وہ شکست خواہی اس نے کہ اس کو میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا تو پھر کیا ہوا وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب میں اپنی جدو جہد کو نہ چھوڑ دوں گا اپنی افٹ کو میں کوٹ کر دوں گا اب نہیں کر سکتا میں وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک سپائیڈر کو دیکھا سپائیڈر کو سمجھتے ہیں نا مکڑی کو مکڑی کو دیکھا اس نے اس کا جو جالا تھا وہ گار کی چھت پہ تھا وہ دیوار پہ چڑتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر چڑتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر چڑتی ہے پھر گر جاتی ہے تو وہ بادشاہ نا اسے دیکھنے لگا متوجہ ہوا اس طرف تو بہت بار اس نے کوشش کیا فٹ کی وہ اوپر چرتی ہے پھر گر جاتی ہے لیکن اپنی کوشش کو وہ قویٹ نہیں کر رہی وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے جب وہ نومی بار یعنی نائنٹھ ٹائم اس نے کوشش کی پھر گر گئی بادشاہ نے سوچا اب بھی اپنی کوشش کو نا قویٹ کر دے گی چھوڑ دے گی اب یہ کوشش نہیں کرے گی لیکن بادشاہ بڑا سرپرائز ہوا بڑا حیران ہوا یہ دیکھے کہ جب اس نے دیکھا وہ پھر چار رہی ہے دسویں بار بادشاہ پھر اسے دیکھتا رہا تو دسویں بار جب اس نے کوشش کی نومی یا دسویں بار وہ کامیاب ہو گئی اپنے جالے تک پہنچ گئی وہ تو بادشاہ یہ دیکھے بڑا امپریس ہوا اس نے کہا کہ اگر ایک چھوٹا سا کیڑا ایک مکڑی بار بار کوشش سے کامیاب ہو سکتی ہے میں تو انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا اسے اس چیز نے بڑی موٹیویشن ملی وہ بڑا جو ہے اس چیز کو لے کے نا حیران ہوا کہ جب ایک چھوٹا سا حکیر سا حکیرہ اپنی کوشش نہیں چھوڑا میں تو پھر انسان ہوں پھر وہ نکلا وہاں سے ایک نئی حمد لے کے ایک نیا جذبہ لے کے پھر اس نے کیا کیا آرمی کو اکٹھا کیا پھر اس نے انگریزوں پہ ایک نئی حمد کے ساتھ اٹیک کیا اور اس بار اس کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ انگریز بھاگ گئے اور وہ بادشاہ اس کو سکسس مل گئی وہ کامیاب ہو گیا دیکھیں اس نے اپنی کوشش کو ترک نہیں کیا اتنی بار شکست تکھائی لیکن کوشش کو نہیں چھوڑا تو اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کوشش کو نہیں چھوڑنا اگر کوئٹ کر دیں گے تو یہی رہ جائیں گے اگر لگے رہیں گے لگے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ انسان کے لئے وہی چیز ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو ہم نے کامیاب ہونا ہے اگر تو کوشش کو نہیں چھوڑنا کوشش کو ترک نہیں کرنا کوشش کرنی ہے اور ڈیلی بیسیز پہ کرنی ہے اگر لیسن نہیں یاد ہوتا تو اس کو بار بار کرنے کیونکہ کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے it's impossible کہ ہم ایک چیز کو بار بار کریں اور وہ نہ ہو جاتی ہے کوشش نہیں چھوڑنی اور ڈیلی بیسیز پہ کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کریں گے امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا کومنٹ بوکس میں اپنی قیمت رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملیں گے آپ سے نیکسٹ کسی بہت ہی اچھی موٹیویشنل بات کے ساتھ جو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھائے گی انشاءاللہ تو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ